بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ساتھیوں کو اسلام علیکم آج ہماری اس مضمون کی 11 پلاس ہے اور ہم اس میں تو عربی کے تمام اسپاق ہیں اس کو ہم مکمل کر چکے ہیں جو ہمیں ڈسائٹ پر رکھتے پڑھنے کے لیے آج کچھ مزید چیزیں بھی سمجھیں گے اور رویجن بھی کریں گے جس میں ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ کیا کیا چیزیں کرنے کی ہیں اور کیا کرنے کی نہیں ہیں اور یہ بھی چیز ہم دیکھیں گے کہ جو ہے لوگت سمجھنا لوگت کو دیکھنا اور اس طرح کی چیزیں بھی ہم اس میں سمجھنے بھی کوشش کریں گے آج کے لیسن میں ایک بات ابھی چکے دوسرے استاد کی مصروفیت کا معاملہ ہے تو شاید اگلی کلاس بھی مجھے لینی ہوگی تو لیکن انشاءاللہ جیسے ہی قرآن مجید میں ان کے حوالے کر دوں گا میں چکے اپنے آپ کو تھوڑا فارق کرنا چاہ رہا تھا تو قرآن مجید ان کو دے رہا ہوں اس لیے تاکہ میں دوسرے کاموں میں توجہ دے سکوں انشاءاللہ جو بھی استاد رکھیں گے ہم وہ اچھے ہیں اس میں کوئی کمی کو تحیی نہیں ہوں گی تو جو عربی کا ہمارا ہے اس میں جو دوسرا حصہ جیسے میں وعدہ کرتا چلا رہا ہوں کہ ہم اس میں الگ سے داخل ہو جائیں گے آج میں جو آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ آگے آپ نے پڑھنا کیسے ہے اور ایک کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو آپ خود پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا اس کی بھی موجود ہے اس کا تاکہ آپ کو جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ دیکھ کر آپ پڑھتے چلے جائیں جتنا خود پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور جو میرے ساتھ پڑھیں گے اس کا الگ فائدہ ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا تو پہلے ہم کچھ ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے کہا کچھ ہم نے آگاز کیا تابلوں کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ سے اور ہم نے سیمپلیسٹ جو سنٹینس ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو ہم نے سمجھا تھا اور وہ ہے خالد ان تبیعن جس میں ایک معرفہ اور ایک نقرہ سے اسمیہ جملہ بن جاتا ہے خالد طاقتور ہے تو یہ کنام تھا تو اس پہ پھر ہم نے الیفلام والا معرفہ دیکھا تو الیفلام لگانے کا طریقہ جانا المومنو سالحن جس پہ ایفلام ہوگا بہن پر تنوین نہیں آئے گی تو مومن سالح پھر ہم نے یہ جانا کے جو مبدہ ہے اور خبر ہے وہ ایک پہلوں سے اگر مبدہ واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی مبدہ اگر دو ہے تو خبر بھی دو والی ہوگی المومنانے سالحانے دو مومن نیک ہیں یا دونوں مومن رہو المومنون سالح Joo بہت سارے مومن سالح اس میں معرفہ ہے نقرا ہے لیکن اس میں برابر ہیں کہ مبدہ جامع ہے تو خبر بھی جامع ہوگی اس میں بھی برابر ہونے چاہیے کہ مبدہ اگر مونس ہے تو خبر بھی مونس ہو المومنہ تو صالح تو مومنہ نیک ہیں المومنہ تانے صالح تانے دو مومن اورتیں دونوں کی دنوں نیک ہیں المومناتو صالحاتن سب مومن عورتیں نیک ہیں تو یہ ہم نے جو مبتا اور خبر کا جملہ سی پتا سارے لیسنس کے اندر سے اس کا تصور یہ بنے گا جو دس کتاس ہم نے پڑھ لی ہیں اب جتنی باتیں یہاں آئی ہیں وہ دس لیسنس کے نچور کے بعد اس میں جملہ ہمارے کیلئے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں ہم نے مضاف مضاف علیہ پڑھا تھا تو اس میں کتاب وہ خالد ان خالد کی کتاب یہ مضاف مضاف علیہ تھا اس میں پہلے پر ایک حرکت آئے گی خواہ وہ زیر ہو خواہ وہ زبر ہو خواہ وہ پیش ہو وہ ایک آئے گی اور اس پر لازمان زیر آئے گی خواہ ایک ہو خواہ دو ہو ٹھیک ہے تو کتاب خالد ان خالد کی کتاب جدید یہ اس کی ہم نے خبر بنا دی تھی یہ مبتا ہے تو اس سے اس میں جملہ بھی بن گیا تکا چڑا کے کتاب وہ خالد ان جو یہ مرقب اضافی ہے مضاف مضاف علیہ ہیں یہ مبتا میں بن سکتے ٹھیک ہے کتاب الطالب قدیمن اب نام تھا تو اس کے بجائے ہم نے الفلام ولا لکھا دیا تاکہ ایک زیر کا کنسپ سمجھنے آ جائے کتاب الطالب قدیمن تو یہ مبتا بن گیا یہ اس کی خبر بن گئی تھی حازہ طلم الطالب اب ہم نے حازہ کو مبتا بنا دیا ہے اور طلم الطالب کو خبر بنا دیا ہے وہی جو یہاں پر مرقب وہی یہاں نے استعمال یہ طالب کا طالبیل کا طلم ہے پھر ہم نے مضاف مضاف علیہ میں نے تسنیہ واحد جمع پڑا اس میں ہم نے دیکھا کہ طالبانے قانون گر جائے گا تو طالبہ مدرسہ دن مدرسے کے دو طالبیل طبیلانے دونوں نمبر ہیں طبیل اپنے ہائٹ میں نمبر ہیں تو طالبان طالبانے کی بجائے ہو گیا طالبہ مدرسہ دن یہ دوگا کے اضافت میں ہم نے جب تسنیہ پڑا تھا اس کا نوم گر جائے گا تو طالبانی مدرسہ دن کی بجائے ہوگا طالبہ مدرسہ دن طبیلانے اسی طرح ہم نے مومنونہ میں پڑا تھا کہ مومنونہ کبھی نوم نہیں بولا جائے گا جب وہ اضافت کی جائے گی تو مومنو المدینہ تھی مدینہ کے شہر کے مومن سالحن سارے کے سارے نیک ہیں یہ ہم نے مضاف مضافلہ تمام دس لیسن سے جو سمجھا ہے اس کا اعتراسی یہ خلاصہ ہے فیل یہ جملہ ماضی اور مزارے دونوں اکٹے میں نے کر دی ہیں فیل ماضی اور مزارے اس وقت ہم نے الگ لگ دیکھے تھے ذرب اللہ مسلن ذربہ ورد ہے لفظ اللہ جو ہے وہ فائل ہے اور مسلن کے اوپر زبر ہے تو یہ مفہول ہے مفہول بہی تو فیل فائل اور مفہول جب علف نام کے بغیر ہو مفہول تو اس پر تنوین آئے گی جب تنوین آئے گی تو ایک علف اضافی لگا دیا جائے گا اصل میں مسلن یوں ہا تو ہم نے ایک علف لگا دیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہے علف لگا کے بغیر علف لگا کے ساتھ آیا ہے مفہول بہی تو یانصر اللہ مدد کرے گا اللہ تعالیٰ صادر صادر آدمی کی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں مومنین کو یہ جمع ہے مفہول بہی بنا ہے جو جمع کا زیر والی اور زبر والی حالت ہی وہ مومنونہ کے جائے مومنینہ ہے ٹھیک ہے جو اب یہ یہ حبو کا مفہول بہی ہے اللہ پسند کرتا ہے مومنین کو اور تسنیہ کے لیے یعنی دو کے لیے مومنین ہی آئے گا اللہ پسند کرتا ہے دو مومنوں کو اللہ پسند کرتا ہے سب مومنوں کو لکی تو مومنے المدینہ ٹھیک ہے جو میں ملا مدینہ کے دونوں مومنوں سے اور زیر بولیں گے لکی تو مومنی المدینہ تھی میں ملا مدینہ کے سب مومنوں سے شہر کے سب مومنوں سے ٹھیک ہے جو اب یہ لکی تو کا مفہول بہی بنا تو لیکن یہ شکل میں آنے کی بجائے آگے جو کہ اضافت ہو گیا ہے تو اس کا نون بھی گر گیا جو اضافت میں ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے تو یہ اب مفہول جو فیل فائل اور مفہول کی جو قسمیں ہیں تمام دس دس سبکوں کے بعد اس کو ہم نے یہاں دیکھ رہے ہیں آمنت باللہ ہی میں اللہ پر ایمان لیا یہاں پر بے صلح کے طور پر پرپوزیشن کے طور پر ہے القتاب من اللہ ہی حرف جار ہم نے پڑھے تھے من فی بے وغیرہ اللہ کی طرف سے کتاب القتاب کتاب ہے اللہ کی طرف سے یہ کتاب اللہ کی طرف سے یہ خبر بن گئی ہے یہ موقع ہے من المومنینہ علیہ السالحین یہ مومنینہ جمع ہے نون پہ تبر بتا رہا ہے مومنوں سے سالحین کی دو سالحین کی طرف سب مومنوں سے دو سالحین کی طرف ٹھیک ہے چھے من فاطمہ تا الہ ابراہیم ہم نے یہ لپڑا تھا کہ کچھ ناموں کے اوپر زہر نہیں آتی تو فاطمہ سے ابراہیم کی طرف صفت محصوف ہم نے پڑھا تھا صفت محصوف میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم ترتیب اُلٹ دیتے ہیں تو ہماری اردن میں ہوتا ہے بھڑا ہوا گھر لیکن عربی میں ہوتا ہے گھر بھڑا ہوا گھر بھڑا ہوا تو اب یہ صفت محصوف یہاں پر صفت محصوف دونوں پہ لفلام لگا ہوا تھا تو یہ معرفہ ہے اس لئے مبتدہ بن گیا تھا تو مبتدہ کی خبر تھی یہاں پہ اب دونوں نکرا ہے تو حازہ مبتدہ ہو گیا اور بیت محصوف یہ گھر بھڑا ہوا ہے یہ دونوں مل کر صفت محصوف خبر ہو گئے یہ دونوں شکلیں تھیں پیش والی اور معرفہ والی آپ محفی چاہتا ہوں یہ دونوں جو البیت اور معمور دونوں معرفہ تھے دونوں واحد تھے اور دونوں پر پیش لگی ہوئی تھی یہاں دونوں نکرا تھے یہ چونکہ ہم صفت میں پڑھ چکے ہیں کہ معرفہ ہونے میں نکرا ہونے میں مذہب پر محنس ہونے میں جمع ہونے میں وہ ایک جیسے ہوں گے ٹھیک ہے تو بیت ان معمور ان دونوں نکرا ہے دونوں پر تنوین لگی ہوئی ہے دونوں پیش والی حالت میں ہے اکام افل بیت الماموری وہ ٹھہرا قیام پذیر ہوا بیت مامور میں تو بیت پر بھی زیر لگی ہوئی ہے مامور پر بھی زیر لگی ہوئی ہے دونوں کو لفلام لگا ہوا ہے اس لئے یہ شفت محصوف ہے تو وہ بیت معمور میں رہا نظرت البیت المامورہ اب یہ میں نے دیکھا بیت کو بیت مامور کو اب یہ زبر والے ہیں دونوں مفہول بن رہے ہیں چونکہ نظرات دیکھنے سے یہ مفہول ہے اس لئے اس کی صفت پر بھی زبر آیا ہے اس میں ضمیر اس میں ضمیر سے مراد و پرنونس تھے جو ہم نے پڑے تھے اس میں ہم نے پیش والی حالت بھی پڑی تھی اور زیر زبر والی حالت بھی پڑی تھی ہوا مومنوں میں ہوا پیش والی حالت ہے انا طالب ان میں انا پیش والی حالت ہے وہ مومن ہے یہ خبر ہو گیا یہ مبتہ ہو گیا کیونکہ یہ پرنون جو ہیں سارے معارفہ ہوتے ہیں ہیا طالبت ان وہ ایک طالب علم ہے لڑکی اب پیش والا آ گیا ہوا اب یہ زیر والا آ گیا ہے کتاب ہو یہ ادافت ہو گئی ہے اس اس کی کتاب فیس بک قدیم پرانی ہے وہ کتابی اور میری کتاب جدیدن نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ پڑھتے میں نے چند ایک مثال دیا دی ہیں سب کا چارٹ پرانا ضروری نہیں ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے عمر اور مہی ہم نے بنانا سیکھا تھا ازہب علمسجد جاؤ مسجد کی طرف ہم نے زہبہ کو ایک الف لگا دیا جادا اور اس کو جزم کر دیا مزارے کی علامت حقا کر ہم نے یہ بنایا تھا ازہب علمسجدی مسجد کی طرف جاؤ ازہبی علمبائی تھی اے خاتون تم جاؤ گھر کی طرف ازہبہ علمبائی تھی تم جاؤ دونوں گھر کی طرف لا تزہبی علم نار اے عورت تم آگ کی طرف نہ جاؤ لا تاکلو اموالکم تم نہ کھاؤ سب لوگ اموالکم ایک دوسرے ایک عمال بالباطل باطل طریقے سے ٹھیک ہو گیا چھے اس کے بعد ہم نے واحد جبہ تصنیہ کو دیکھا تھا مومنن مومنان اور مومنونہ یہ ایک تھا یہ دو مومن تھے یہ تین تین پلس تھے ٹھیک ہے چھے تو تین اور تین پلس ایک دو اور تین اور تین پلس تو ایک مومن دو مومن اور بہت سارے مومن مومنہ تن مومنہ تانی مومنہ ناتن ہم نے یہاں پر مومن کو آن ایڈ کیا اور اون ایڈ کیا مومنہ پہ ہم نے مومنہ تانی ایڈ کیا تے کے ساتھ تانی تین حرف اور یہاں پر مومن آتن صرف آتن ایڈ کر دیا تو یہ مومنس بنانے کا جمع واحد بنانے کا لیکن اس میں شاید میں نے بتایا اس وقت کہ ساری جمعہ اس طرح سے نہیں آتی مثلاً عالم کی جمعہ عالمون نہیں آتی بلکہ علماء جبکہ تصنیہ ہمیشہ ایسا ہی آتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن جمعہ یہ مختلف ہو سکتی ہے جیسے کتابوں کی جمعہ کتابوں نہیں کتابوں نہ نہیں بلکہ کتب ٹھیک ہے اس اس طرح سے جمعہ میں تو فرق پڑ سکتا ہے کچھ جمعہ ایسے ہی آتی ہے جیسے ہم نے یہ سیکھا ہے لیکن تصنیہ ہمیشہ رہے گا ایسے ہی البتہ جمعہ میں فرق پڑ جائے گا وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے لیکن جو قائدے پر گرامر جس کی سکھائی جا سکتی ہے وہ یہ جمعہ ہے جو ہم نے تو باہد جمعہ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو پسنیہ کو یا جمعہ کو اضافت کیسے کریں گے مومنونہ کا جو نون ہے یہ والا وہ نہیں لکھا اور بولا جائے گا اس طرح مومنہ تان کا بھی نون گر گیا ہے وہ نہیں لکھا جائے گا یہ اس طرح سے ہم نے جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ طرح اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے جن کو پہلے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے جو آج ہی سیکھ رہے ہیں میں دو لغات کا تعرف کر رہا ہوں ایک نصبہ اللغات ہے نصبہ اللغات جو ہے وہ کچھ یہ اس کا اندر والا ٹائٹل ہے باہر والے ٹائٹل کی تصویر لینا اچھا نہیں کا واضح نہیں تھی نصبہ اللغات ہے یہ ابو الفضل موران عبدالحفیظ بلیابی صاحب کی لکھی ہوئی ہے یہ لطبہ کے استاد تھے جنہوں نے بہت امدگی سے لکھا ہے اکرار ابو الموارد ایک عربی لغت ہے غالباً اس کو پیش نظر رہ کر لیے لکھ گئی کیونکہ جو معنی اس میں بتائے جائیں وہی معنی اس میں بتائے گئے ہیں تو ایک طرح سے یہ ابو موارد کی اردو میں ایک کچھ ادافوں کے ساتھ اور کچھ تبدیلیوں کے ساتھ تو اس لئے یہ بہت ہی مفید ہے ابو الفضل مولانا عبدالحفیظ جو ہیں ان کی نہ صرف یہ ایک عربی اچھی ہے اردو بھی بہت اچھی ہے تو بہت اچھے مترادف اردو میں دے رہتے ہیں تو اس لئے یہ میں چاہوں گا کہ اپنا میں آپ ضرور اس کو لے لیں یہ نیٹ میں موجود ہے آپ مصباح اور لوگات کر کے انگلیش میں ٹائپ کریں گے تو یہ مل جائے گی تمام اکثر لوگتیں جو ہیں تمام نہیں کہنا چاہیے وہ مادے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ہم نے بیسکس آئیڈیا سمجھ لیا تھا کہ جیسے ہم نے کہا قتلا تو کسی سے بنا ہوا ہے قاتل کسی سے بنا ہوا ہے مقتول ٹھیک ہے جی تو اب جو یہ الفاظ ہیں کسی سے بنا ہوا ہے قتلا تو اسی سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں ہم نے تو اس کا مادہ کیا ہے این کلمہ فے کلمہ این کلمہ اور لام کلمہ مقتول میں کہاں ہے یہ فے کلمہ ہے تے این کلمہ ہے اور لام یہ ہے قتلا میں بھی ایسا ہے قاتل میں بھی یہ فے کلمہ ہے یہ الف چھوڑ دیں این کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے ٹھیک ہے فے این اور لام یہ جو ہم اصل نفس بیج میں سے نکال لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مادہ یہ جو مقتول ہے قتلا ہے قاتل ہے یہ کہاں سے بنا ہوا ہے کاف تے اور لام سے بنا ہوا ہے تو کاف تے اور لام یہ اصل میں مادہ ہے ٹھیک ہے اب ہم بسباہ اللغات جیسی دکشنریز میں جو اکثر ایسی ہیں اس میں ہم مقتول میم میں جا کر نہیں ڈونیں گے یا اور باقی ٹھیک ہے میم میں جا کر نہیں ڈونیں گے مقتول کو بلکہ کاف والی چپٹر میں کاف میں جا کر کاف تے لام تک پہنچیں گے تو وہاں پر ہمیں ملے گا تو مقتول میم والی چپٹر میں نہیں ملے گا بلکہ کاف تے نام والے چپٹر میں ملے گا ٹھیک ہے تو مادے کے کہت الفاظ آتے ہیں مثلا منصور ناصر نصیر نسرت ٹھیک ہے اب منصور میم سے ہے ناصر نصیر نسرت نون و نون سے ہیں منصور آپ کو نون سواد رے اس کا آپ نکال کر دیکھ لیں کہ جو مادہ بنے گا نون سواد رے نون سواد رے نون سواد رے ایسا ہی نون سواد اور رے منصور میں ہم نون سواد رے میں جا کر دیں تو یہ مادہ تلاش کرنے کی جو آپ کو میں نے بنیادی ماضی کا فیل سمجھایا ہے تو ماضی کا جو پہلا فیل ہے کاتالا یہ اصل میں مادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو سمپل ماضی کا فیل ہے اس میں کچھ شکلیں اور آتی ہی جو ہم نے نہیں پڑھیں اس لیے کہ صرف اپنا بیسک آئیڈیا دینا چاہتا تھا باقی وہ فیل آپ پہچانتے جائیں گے ہم اس کی بہت ساری چیزیں آپ کو جب ساتھ پڑھیں گے تو دیکھتے چلے جائیں تو مادہ تلاش کر کے یا روٹ تلاش کر کے ہم اس کے لفظ تک پہنچتے ہیں تو اب مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے یہاں کھول کے رکھ ہوئی ہے یہ ہے نہیں یہ نہیں یہاں پر دیکھیں کہ نصرہ کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جو آنا پڑا ہے یہ نون سوادرے میں آنا پڑا ہے تو ہم نے یہاں دیکھئے کہ یہاں آپ کو نصرہ نظر آ رہا ہے تو یہ ناصرہ آگیاں یہ بیج میں اس نے بتایا کہ ناصرہ یا انسرو کونسا باب ہے اور پھر مدد کرنا اس نے مطلب بتایا ہے ناصرہ ہو من وعلا ادو بہی یعنی اس کی مدد کی من ادو بہی اس کے دشمن سے او علا ادو بہی ارزہ بادل نے مدد کی زمین کی لیکن مطلب کیا ہوگا بہت زیادہ بارش ہوئی تو یہ جو بفاہی میں وہ آپ کو بتا دے گا لگت لیکن آپ نے جانا کہاں پہ ہے آپ میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پیٹ جو ہے اس کا آواز نون سوات ریش نون شین اور اسی میں میں جو دکھانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اسی میں آپ کو منصور ملے گا اسی میں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی نہ کہ آپ کو اب یہ لفظوں کو دیکھتے جائیے اس نے یہ کرے گا کہ مطلب بتا دیا پھر اس نے آگے چل کے بھر کی شکل بدلی ہے تنسرہ یہ نسرہ تنسرہ یہ تنسرہ ہو جائے یعنی نسرہ نہیں ہونا تو تے اضافہ کرنے سے نون سوات رے اور سوات پر شد ڈالنے سے مدد کی کوشش کرنا دو مدد تنسرہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ان تاثرہ مدد کرنے میں غالب ہونا تو وہ ان کے معنی جو جو بھی ہیں وہ بتاتا جا رہا ہے تو جتنی شکلیں اس کے لفظ کی بنتی چلی جائیں گی وہ بتاتا جائے گا اور آپ اس کی مدد سے لفظ کے مفہوم سمجھتے جائیں گے پھر دیکھئے اس تنسرہ یہ یہاں پر اس تنسرہ مدد طلب کرنا ٹھیک ہے ان نسرہ ابھی سم آگیا ہے مددگار نون پہ زبر کے ساتھ رجلن نسرون قوم ان نسرون یعنی یہ آدمی مددکار ہے وہ قوم مددکار ہے قوم ان ناسرون میں بھی کہا جاتا ہے اسی طرح ان نسرہ کامل بارش پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ زمین پہ اگر بادل نے مدد کی ہو تو بارش کا مفہوم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نسرانی آگیا نسرانیت آگیا ناسر آگیا ٹھیک ہے ناسر کے بعد پھر ابھی ناسر ہی چل رہا ہے تو ان نسور آگیا نسیر آگیا نسیری آگیا ناسور آگیا علنسر آگیا المنصور آگیا اور دیکھیں کہ میم والا لفظ المنصور یہ المنصور جو ہے وہ کہاں پہ آیا ہے وہ میم کے نیچے نہیں ہے بلکہ نون سواد رے کے نیچے ہے جو اس پیج کے شروع میں آپ نے دیکھا تو نون سواد رے تو نون سواد رے والے پیج پر منصور بھی آپ کو لکھا ہو ملا ہے ٹھیک ہے پھر نون سواد آگیا پھر نون سواد فے آگیا ہے نون سواد فے میں آپ دیکھی یہاں پر ناسفہ ہو آدھا کرنا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ واضح طور پر بتانا مقصود یہ ہے کہ مصباح لوگات میں آپ نے مادہ نکالنا ہے اور مادہ نکالنے کے بعد آپ اس جگہ جائیں گے جہاں پہ وہ مادہ آپ کو لے جائے گا تو منصور کو دیکھنے کے لیے یا مقتول کو دیکھنے کے لیے میم میں نہیں جانا بلکہ مقتول کو دیکھنے کے لیے تافت اعلام میں جانا ہے اور منصور کو دیکھنے کے لیے نون سواد فے میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا مصباح لوگات اب اگر مادہ نہ ملے یا آپ لوگ ابتدائی حالت میں ہیں تو ہر ایک کا مادہ شاید نہ نکال سکیں پھر کیا کرنا ہے پھر ایک المورت کاموس عربی انکریزی کے نام سے ڈکشنری ہے یہ جو میں پاس ڈکشنری ہے اس کا ٹائٹل ہے اب میں نے دیکھا ہے کہ اور طرح کے ٹائٹل ہیں لیکن بھارال یہ المورت ہمارے ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان ڈکشنری والوں نے اس کا نام یہ رکھا ہے اس میں خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کو مارڈن عربی بھی اس میں مل جائے گی یعنی اگر آپ یہ ڈکشنری نیپ پہ موجود ہے اور خرید بھی لیں تو آپ کو وہ جزیز الفاظ بھی آپ کو دیکھنے میں مدد ملے گی جو اس وقت پر استعمال ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو مثلا نصرہ میں نصرہ دیکھنے کے لیے نون ہی میں جانا ہوگا اور نون سوادرے میں پہنچیں گے اور منصور دیکھنے کے لیے میم میں ہی جانا ہوگا میم نون تو نصرہ ایک ہزار ایک سو چوہتر صفحے پہ ہے اور منصور ایک ہزار ایک سو تیس صفحے پہ ہے اس کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے یہاں پر یہ المورد ہے تو 11.23 اب دیکھئے یہ اب میم کے نیچے جتنے بھی الفاظ اس کے آتے جا رہے ہیں وہ دیرہ ہے منصوب اور یہ منصور آ گیا اس طرح سے یہ اس میں آپ کو مادہ اگر نہیں بھی آتا تو آپ لفظ جھوم سکتے ہیں یہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے یہ بھی اویلیبل ہے اور اس میں خب سے بڑی خوبی ہے اس کے پی ڈی ایف میں یہ چپٹر علاق سے بتا دیئے ہیں آپ سین پہ پریس کریں گے تو سین پہ چلے جائیں گے اور اگر آپ یہ سین آ گیا تو سائب وغیرہ وغیرہ آپ کو نظرانے شروع ہو جائیں گے اس پی ڈی ایف کی یہ بھی خوبی ہے تو یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں المورد میں آپ کو جو لفظ آپ کے سامنے ہیں الف لام پر رہتانا ہوگا الف لام کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ہوگا تو المنصور اگر لکھاؤ گا تو آپ نے منصور ڈھوننا ہے الف لام آپ نے خود اس کا الگ کر دینا ہے نصرہ نصرت ایک ہی جگہ پہ ملے گا نون کے اندر منصور میم کے اندر ملے گا ایک ڈکشنری یہ ہے یہ آن لائن ڈکشنری ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں خرید آ رہے ہیں اپنے جگہ کی وجہ سے کتابوں پر وہ کتابیں اویلیبل نہیں ہیں جیسے جورپ امریکہ بغیرہ میں مشکل ہو سکتی ہے یہ ویب سائٹ ہے جس کا اڈریس یہ ہے علمانے ڈاٹا علمانے ڈاٹا یا علمانی ڈاٹا علمانی ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے یہ آپ کو کئی زبانوں میں بتائے گی یہاں دیکھئے کہ اس کے اوپر عربی ہے انگریزی ہے سپینش ہے پرتگالی ہے فرنچ ہے ترکی ہے فارسی ہے انڈونیشی ہے علمانی جرمن ہے اور اردو ہے اور روسی ہے اتنی زبانوں میں یہ ڈہشلی ہے تو اس میں عربی سے انگریزی اچھی ہے عربی سے عربی میں دہتر وہی استعمال کرتا ہوں جو نیچے کھلا ہوا ہے پیچ یہ عربی سے عربی ہے سب سے اچھا لغت یہ ہے لیکن عربی سے انگریزی والا بھی اچھا ہے اور اس میں یہ خوبی ہے کہ آپ انگریزی سے عربی بھی جان سکتے ہیں لیکن عربی سے اردو والا اس کا اچھا نہیں ہے میں ابھی آپ کو دیکھئے ہمارے پاس وہی ڈکشری جو وہاں کھلی ہوئی تھی تو اس کو اب آپ یہاں پہ عربی انگریزی کاموس عربی انگریزی یہ کھول لیں یہاں جائے گی تو آپ نے مسئلہ منصور لکھا تو آپ کو یہ لفظ ڈھونڈ یہ اگر آپ کے پاس عربی انیبل کی ہوئی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے آپ دیکھئے منصور کے اس نے مانی بس اس میں یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ایڈ آتے رہتے ہیں لیکن بہرحال وہ جو بھی ایڈز ہیں وہ آپ پر چھوڑ بھی اگنور کرتے رہی ہے یہ منصور ہے اس کے آگے منتصر دوسرا لقص بھی بتا دیا اس کا عربی میں اور یہ اس کے مانی بتا دیئے ہیں جس کی مدد کی گئی ہو سپورٹ ایڈ جو سپورٹ کیا گیا ہو فاتح ہو یہ اس کے مانی لیا دیا اور مزید آپ کو آگے بتائے گا یہ پہلے تھوڑے سے مقصد بتا دیتا ہے آپ اگر مزید دمائیں تو اس کے اور پہلے بھی سامنے آ جاتے ہیں لیکن یہ اس کے سارے مانی لیا دیا منصور کا ایک مطلب یہ بتا دیا اس نے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیکسٹ میں یہ مفہوم پٹ بیٹھ رہا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ میں یہ مفہوم بیٹھ رہا ہو تو اس کے جتنے پہلو ہوں گے وہ بتا دے گا اس میں بھی آپ کو مادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی لیکن اس کی اردو بہت کمزور ہے اردو میں مثلاً آپ کو یہی منصور لکھیں گے ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے تو اس لیے جن کو انگریزی آتی ہے ان کے لیے یہ اچھی ہے لیکن ہاں دیکھئے منصور اس میں ماضیتات کی تلاش کا کوئی نتیجہ نہیں جل سکا منصور اس میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے نسرت ہو یا نصرہ ہو جی نصرہ کے جتنی بھی شکلیں ہیں وہ لے آیا ہے اب بھی کہ اس نے یہ معنی دی دی ہے میں مزہ چاہتا ہوں کیونکہ اس میں اشتہارات آتے رہتے ہیں جو یہ فری ہے تو وہ غالباً ان کے کمانے کا ذریعہ یہی ہے تو مثلاً نصر کا مطلب فتح ہو گیا کامیابی ہو گیا مدد اور حمایت ہو گیا اس سے آپ منصور کا مطلب خود بخود نکال سکتے ہیں وہ جس کو فتح دی گئی کامیابی دی گئی مدد کی گئی لیکن منصور اس میں موجود نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ اب جو دیکھنے کا ہے آپ کے ہاں اس کو سمجھ لیجئے میں نے تین دیکھنیز کا آپ کو تعرف کرایا ہے ایک ایک آن لائن ہے اور دو جو ہیں وہ آپ بک کی فارم میں بھی خرید سکتے ہیں یا نیٹ پہ اپنے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر پر رکھ سکتے ہیں پاکہ آپ آف لائن بھی استعمال کر سکیں لیکن علمانی جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو مسلسل انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ آف لائن کام نہیں کرتی ٹھیک ہو گیا یہ آف لائن آن لائن ہے ڈکشنری اور وہ دونوں جو ہیں وہ آن لائن آف لائن آپ کے پاس ہو سکتی ہیں ایک یہ مسپاہو لغات دونوں اپنے پیڈی ایف پیڈی ایف میں ڈھونڈنا بھی مشکل ہوتا ہے تو بھرحال یہ اب تین ڈکشنریز ہو گئی جس سے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں ایک میں نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ آپ گوگل ٹرانسلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی اور دوباری ڈشنریز کا جو حال ہے وہی اس کا بھی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ آپ کو سارے الفاظ دون کر دے تو مثلا ٹرانسلیٹ تو مثلا آپ یہاں لکھیں اگر منصور اس نے منصور ہی لکھ دیا ہے انگلیش میں ٹرانسلیشن نہیں دی لیکن مثلا نسرت لکھیں تو یہ دکٹری لکھتے گا اور پھر نیچے جو بھی اس کے دوسرے معنی ہیں وہ بھی ساتھ آ جائیں گے لیکن یہ بھی اردو کی دکٹری کی طرح سارے لفظوں کے معنی آپ کو نہیں بتائے گا لیکن یہاں بھی مادہ دون نہیں کی ضرورت نہیں ہے مثلا اگر مقبول آپ لکھ دیں تو منصور اس نے نہیں بتایا لیکن مقبول بتا دیا کیونکہ منصور نام کے طور پر زیادہ چلتا ہے اسی طرح مقبول ہے اس کے معنی اس نے بتا دی ہے حالانکہ یہ اردو میں تو نام ہوتا ہے اردو کے ہاں نام نہیں ہوتا تو مقبول کا مطلب اس نے بتا دیا اس طرح سے یہ چوتھی لیکن اس میں کی بورڈ ساتھ دیا ہوا ہے اس کے یہ کی بورڈ دیا ہوا ہے آپ آرام سے اگر آپ کی ریبک نہیں ہے آپ کے کمپیوٹر میں تو اس کی بورڈ کو دبائیں تو اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ آرام سے اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہ کمپیوٹر کے اندر ہی آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں آپ لفظوں کے معنی دیکھ سکتے ہیں یہ ساری بات میں اس لی کر رہا ہوں آگے آپ اپنا سیل سٹری آگے خود لے کر چل سکیں تو آپ کے دو کورسز عربی کے ہو جائیں گے ابھی جو میں آپ کو کتاب میں بتانے لگا سیکھتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ضروری ہے کیونکہ میرے ایک لیسنز میں جمت ہے ایک بڑا شفٹ ہے کرامر کے بعد وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر وہ کتابیں آنی چاہیے جو میں شروع کرنے والا ہوں لیکن ٹائم جو کہ ہمارے پاس سال کے اندر میں ٹیچر ٹرین کو لے چل رہا ہوں تو میری خواہج یہ ہوگی کہ سال کے اندر آپ دونوں دو سٹریمز میں پڑھ جائیں گو ایک یہ سٹریم جو میں لے کر چلتا رہوں گا ٹھیک ہے تو اس میں دروس اللہ عربیہ کی کتاب میں رکمنٹ کر رہا ہوں یہ بھی اس جگہ پر موجود ہے میں آپ کو پیج ہے وہ پیج یہ ہے اس میں دیکھئے یہ پیج شروع میں ایسا نہیں ہے یہ جب کھلے گا تو اس موجود ہیں اور دو طرح سے ہیں مشکل الفاظ کے معنی بتانے والی بھی سلوشن ایکسر سائز کا دینے والی بھی آپ نے دیانت داری کے ساتھ پہلے خود ساری ایکسر سائز کرنی ہے اور پھر یہ گلوسری بھی اس کے ساتھ دی ہو یعنی مشکل الفاظ کے مالی ایک اور چیز ہے لیکن میں اس کو چیک نہیں کر سکتا اس لئے میں رکمن نہیں کر رہا ہوں یہ کہ نیچے کسی صاحب کے پڑھائے موجود ہیں ان کتابوں کے تو وہ بھی آپ پہر دیکھ لیں لیکن میں نہیں کر رہا ہوں لیکن کس میار کے ہیں لیکن کتابیں یہاں داؤنلوڈ اسلام بک بلوگ بلوگ سپوٹ ڈاٹ کام اور یہ اڈریس جو ہے اس پر آپ دے سکتے ہیں میں یہ ہی اڈریس اپنے سکروپ میں بھی ڈال دوں گا یہاں سے اگر آپ کو لکھنے میں کافی کرنے میں مشکل ہو تو آپ وہاں لکھ سکتے ہیں یہاں بڑھنے میں تیزی چاہیے اور یعنی دائم بھی کام لگے گا اور سپیڈ بھی بھر جائے گی اس کو آپ جو سوالات مشکل ہوں آپ اس جگہ پہ جو سفا نمبر لکھ کر اس کا مجھے آپ دے جائیں گے تو میں اگلی کلاس میں اس کا جواب آپ کو دے دیا کروں گا یا ورڈسائپ گروپ پر اس کا جواب دیتے کروں تو یہ جو تینوں کتابیں ہیں ہاں البتر کیونکہ ورڈسائپ گروپ پہ سوال کا جواب لیٹ ہو سکتا ہے مصروفیت کی وجہ سے تو بہتر ہے کہ کوئی ایسا سسٹم جو پہلا چل رہا ہے اس ہی میں چلتا رہے تو اچھا ہے تو یہ آج کی ہماری چیزیں تھیں آج کی کلاس کے حوالے سے اس میں جو میرے ساتھ آپ کا تعلق ہے وہ کچھ یوں چلے گا کہ ہم جتنی بھی چیزیں آپ کو ان کتابوں میں آپ پڑھیں گے اس کتاب کا بھی میسے انطلاق کو دکھا دمتا کہ آپ میں تو موشی کر گیا گیا یہ کتاب ہے جو آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو کر آئے گی آپ کے سامنے یہ میرے پاس یہ کلر پڑی ہوئی ہے لیکن وہاں پر ہو سکتا ہے بلیک ان وائٹ ہو یہ اس طرح سے سن تینس ہیں یہ آپ آئیتن یہ گھر ہے کوئی آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگی اوپر تصویر دی ہوئی ہے اور حضہ ای کے اندر حضہ کے معنی لکھے ہوئے ہیں آج چھوڑی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی جتے بھی نئے الفاظ آئیں گے یا اس طرح کے فریز آئیں چلتا جائے گا کئی چیزیں آپ کو سمجھاتا چلا جائے گا آپ اس کی کیز کی مدد سے جس کا لنک میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کتاب پڑھتے چلے جائے جس نے تین حصے پڑھ لیے اس کو اتنی اچھی گریفت ہو جائے گی کہ وہ برمیان درجہ کی انٹرمیڈیٹ لیول کی چیزیں پڑھ سکے گا اور اس کے لیے پھر اتنی دیر میں ہم ادھر تین کہانیاں چار کہانیاں کر چکے ہوں گے تو اب دونوں چیزیں مل کر آپ کو کافی اچھی جگہ پر لے جا چکی ہیں تو یہ کتاب جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر لی جی گا اور اس کو پوری تندہی کے ساتھ گھنٹہ رکھ لیں آدھا گھنٹہ رکھ لیں اس کے جتنے پیج زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اور پڑھ جائیں جہاں جہاں سمجھ آتا جائے کی نکال دیمی کی زور تہی ہے جہاں سمجھ آئے وہاں پر کی نکال کر دیکھ مثلا کون نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کون ہے اس طرح سے وہ آپ کو مدد کرتی جائے گی جو آپ کی بوک ہے تو یوں ایک سمجھ لیے کہ تین چینل کا آپ کو شروع ہو جائے گا کل بیان آپ کسی اور اس طرح سے پریں گے میں عربی کے دوسرے لیول میں آپ کو لے میں دو چیزیں مکس کی ہیں جیسے چیزیں بتایا تھا کہ گرامر اور انٹریکٹ میتھڑ میں دس لیسن گرامر کے پرہا بیسک آئیڈیا آپ کا بن چکا ہے اس میں گرامر یاد رہے نہ رہے وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی اپلیکیشن آپ آہستہ دونوں فریقوں میں آپ سیکھ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ پختہ ہو جائیں گے ہمارے مکتب فکر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم گرامر سے چیزوں کو نہیں سمجھتے مفہوم سے گرامر سمجھتے ان دونوں کو یہ اپروچ جیسے ہی آپ آگے بنیں گے تو میں آپ کو سمجھاؤ گا کہ بازو قات گرامر کے پہلو سے جملے کے تین مطلب بن سکتے ہم کونٹیکس میں جو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے لحاظ سے پہلے بات کو سمجھتے پھر کہتے ہیں اس کی گرامر یہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گرامر تا کریں اور تین جگہ فضائیں تو تین ویسے زیادہ گرامر کے سلوشن وہاں بندے ہوتے ہیں تو مصباح اللغات ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا المورد ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا درور سلوگا جو ہیں وہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور یہ جو میں نے لنک بتایا آپ کو اس لنک سے آپ کو یہ تینوں کتابیں مل جائیں گی ان کی بہت ساری ہیلپنگ بکس مل جائیں گی دیکھیں ایک ڈاؤنلوڈ کی لیسنز یہ لیسنز کی کی ہیں پہلے تینوں کتابوں کی اس کے بعد ڈاؤنلوڈ سلوشن فر ایکسرسائز ایکسرسائز سالتی ہوئی ہیں لیکن اس میں آپ نے پہلے خود حل کرنی ہے پھر اس کو چیک بنایا ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے کیا ہوئے تو اس پیچر نے جو بھی ہے اور یہ اس کے لیکچرز ہیں میں ان کو ریکمنٹ نہیں کر رہا اس سینس میں کہ میں نے ان کو نہیں سنا تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے آپ سنیں تو آپ کو پسند آئیں تو ضرور استعمال کر سکتے ہیں لیکن اصل میں خود حل کریں گے تو مجھے زیادہ امید ہے کہ آپ زیادہ گہرہ سیکھیں گے کیونکہ کچھر یہ کتاب پڑھائے گا تو یہ گزارے گا اور اتنا گہرہ نہیں ہوگا جب آپ خود سال کریں گے چیزوں کو یہ مشکل آگئی ہے اس کو حل کر رہے ہیں کبھی دیکھ رہے ہیں کبھی کی دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کے ذہن میں زیادہ چیز بیٹھتی ہے اور اس میں ایج فیکٹر بھی پیدا نہیں کرتا لیکن جب آپ سنیں گے صرف ٹیچر نے بول دیا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ کے ذہن میں سٹور نہیں ہوگی تو جو آج کا ہمارا سمجھ دیجئے کہ سبق ہے وہ بس اتنا ہی ہے اور کوئی پہلو آپ کے ذہن وں کرنا چاہ رہی تھی کہ سب انہی کے لیکچر سے برادر آسف جو ہیں ان کے لیکچر بہت اچھے ان سے سکھی اور پرستل ان سے ملی تھی جب یہ کتاب خرید نے گئی تی ٹرونٹو جی تو وہ بہت اچھے لیکچر ہیں میں سرے وقر اٹکی جو میں پس بہت مشکل لگنے لگا تھا تو پھر بس وہ چھوٹ گیا لیکن اس سے پہلے جتنے لیکچر سے بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی ہی ہلپفل تھے اور اس سے بہت کچھ سیکھا میں نے نوٹ بناتی تھی سب کرتی تھی اور سی طریقے سے جو جو مجھے پڑھا بہت اچھا ہے جب گرامر آ جائے تو اس کو چھوڑ جیسے آپ نے چھوڑ دیا اچھا ہے اب اگلے جو حصے ہیں پڑھنے کے اس میں چلے جائیں گے تو گرامر اس کی آپ نہ پھسنے کی کوشش کریں جیسے آپ نے فیصلہ پیا وہ ٹھیک ہے جتنا فائدہ اٹھا سکیں پھر یہ ان کی رائے اچھی ہے جی ان لیکچرز کے بارے ہیں جو کہ میں نے دیکھ نہیں تو ایک ہمارے پاس اپنین تو آپ بھی اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن میری خواہش ہوگی کہ آپ خود پڑھیں تاکہ وہ ذہن نشیئے جی جی بلکل وہ اسی طرح ہی انہوں نے کرائیں تو جو لوگ وہی لوگ ٹیچرز بنائے جائیں جو ہمارے ٹیسٹ دیں پہلے حصے کہ میں نہیں لوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کرامر سب لوگوں کا اپٹی چوٹ نہیں ہوتا لیکن جو اس کا بھی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو میں پر آپ یہ بات کر دیں کہ میں ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں میں پھر ایک ٹیسٹ یاد کر کے آپ لوگ کو ایمیل کر دوں گا آپ وہ حل کر کے مجھے دیں گے وہ ایک لیکن ٹیچرز کی جو لائن میں یہ ٹیسٹ لازم نہیں ہے اگلی جو کلاسز ہوں گی ان تیسٹ لینا جس میں پڑ رہے ہوں گے اس میں پھر آن لائن ہی ہوگا اس ہی کلاس میں میں آپ لوگوں میں سے کسی کو کہ میں جو سکریم پہ آپ کو پیسج دے رہا ہوں اس کو پڑھئی اور اس کی ٹرانسلیشن کی اس طرح کا ٹیسٹ ہوگا تاکہ میں آن لائن ہی لوگوں سے پات چیت کرتے ہوئے تو وہ ایک الگ سے چلے گا لیکن یہ جو عربی گرامر والا حصہ ہے اس میں ہم میں ٹیسٹ نہیں لے رہا لیکن جو دینا چاہتے ہیں آپ کو چیک کرنے کے لیے وہ ضرور اپنا نام لکھ دیں تو پھر میں ان کے لئے ٹیسٹ بنا لوں گا انہی دس لیسن کے اندر سے تو پھر آپ کو بھیج دوں گا آپ اس کو سال کر کر مجھے دیکھ دیں تو یہ چکہ ٹیچرز کے لیے ہم جا رہے تھے یہ بات فراموش نہیں ہونی چاہیے یہ کوئی اوپن اس طرح کا کورس نہیں ہے اپنے خوشی سے سیکھ کر جانا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے ان کے لئے کو رکاوٹ نہیں ہے لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہمیں ہر لوکالٹی میں مثلا کینیڈا میں کینیڈین تائی سٹائل کے بولنے والے مل جائیں آسٹریلیا میں آسٹریلین سٹائل میں انگریز بولنے والے مل جائیں یو ایس میں یو ایس لہجے میں یورپ میں یورپین لہجے میں اٹلی میں اٹیلین لہجے میں انگریز بولنے والے لوگ ٹیچر مل جائیں ہماری یہ یعنی کویسٹ یہ ہے اس پروگرام کی تو اس لیے ہم نے اس کو گلوبل پروگرام بنایا تاکہ سارے ہی لوگ ہر چپٹر سے شریک ہوں اس کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آگے آنا چاہتے ہیں تو وہ اگلے ٹیسٹوں میں ضرور شریک ہوں اس میں ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے صرف بنیاد بنائی ہے اس کا ٹیسٹ لینا اس طرح سے مقصود نہیں ہے اب آخر پہ چلے جائیں گے سارے ہم کورس کرنے کے بعد عربی زبان کا تو پھر یہ گرامر بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے یا پہچانتے ہوں گے کہ یہ مفہور ہوتا ہے یہ فائل ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی پیچیت کی نہیں ہوگی تو اس لئے اس کے لئے ذہنی طور پر تیار رہے ہیں جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں ہمارے پلیٹ فرم پر کیونکہ ٹیسٹ بارل ہونا ہے جب ہم ٹیچر چنیں گے تب ہونا ہے یا ابھی ہوگا تو وہ ظاہر رہتی سینا کسی جگہ تو ہمیں کچھ ایویویشن کرنی پڑتی ہے کہ ہم جس آدمی کو ٹیچر یا جس خاتوم کو ٹیچر رکھ رہے ہیں وہ پڑھا بھی سکے گا یا سکے گی یا نہیں اس لئے یہ اس یعنی اس میں ہمارے ادارے کا ایک لالچ ہے اس لالچ کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ کورس کروارے ہیں اس لئے آپ علم کا لالچ تو ہوتا ہی ہے وہ ایک بنیادی اور اصری چیز ہے لیکن ساتھ ادارے کا ایک پہلو تاکہ ہم دین کی جو تعلیم ہے وہ سیکھنے کامل تیز کر سکیں اور ان علاقوں میں چاہاں پر چونکہ ہم یہاں دیسی لوگ ہیں تو ہمارے لہجہ بھی دیسی ہے ہماری انگریزی بھی پنجابی بھی تو سٹائل بھی پڑھانے کا تو وہ لوگ جو وہاں پہ پڑھنا پڑھانا جانتے ہیں ان کو زیادہ بہتر ہوں گے اس لیے یہ کوشش ان کے لیے تو آپ لوگ آگے بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے گا اور یہ کام نیکی کا چوتا رہے گا تو کسی اور کوئی سوال ہو نہیں ہے تو ہم کلاس کو یہیں پر وائنڈ اپ کر لیتے ہیں تو اگلی کلاس بھی میں ہی لوں گا امید ہے اس وقت سوال 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 ٹھیک ہے جی مشاہ اللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات کرتے ہیں تب تک کریے خدا حافظ